اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ای پی جیٹی کا ریجنٹ آیا ہے اور جیسے ہی ریجنٹ آیا ہے میرے پاس دیرو کال اور میسیجز آنے لگے سٹیپنڈری ڈیٹیلز کالجز کے یونانی کالجز کے پی جی میں کتنی سیٹس ہیں ان کے بارے میں جنکاری کے لیے تو آلڈی میرے یوٹیوب چینل پہ پہلے ایک ویڈیو ہے پہلے سے ایک ویڈیو ہے اور میرے کتاب میں بھی یہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں لیکن ان میں تھوڑے اپ ڈیٹس جو میں نے وہ ویڈیو بنائی یہ وہ قرآنی ہے اور جو کتاب میں میں نے دو سال پہلے دی ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت سارے چیزیں چینج ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو میں آج ویڈیو بنا دوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈیفرنٹ کالجز میں یونانی کے کہاں کتنے سیٹس ہیں پی جی کی اور کہاں سٹیپنڈ ہے کہاں کتنے ایڈمیسن کتنے ایڈمیسن فیو اگرہ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیشنی چیوٹ آف یونانی میڈیسین بینگلوہ رو کی تو یہاں پہ این آئی ایو میں سب این آئی ایو میں سیونٹی وان سیٹس ہیں ٹوٹل جس میں آل انڈیا کوٹا سے سسٹی تری سیٹس پہ ایڈمیسن ہوتا ہے اور سی جی این یعنی سینٹرل گورنمنٹ نومنی یہ سینٹرل گورنمنٹ نومنیٹ کرتا ہے 3-4 لوگوں کو چار سیٹس پہ جو لوگ already USG کر کے جاب کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ہندوستان کے الگ الگ colleges میں الگ الگ estate میں اگر جو لوگ جاب کر رہے ہیں صرف USG پہ ان کو گورنمنٹ موقع دیتا ہے جو سرویس میں ہیں ان لوگوں کو PG کرنے کے لیے تو یہ چار سیٹس پہ ان پہ ایڈمیسن ہوتا ہے ان لوگوں پہ ایڈمیسن ہوتا ہے اور چار سیٹس پہ فارن کورٹا ہے فورن کے سٹوڈنٹس اس پیرڈ میں سے لیتے ہیں تو ٹوٹل سیونٹی وان سیٹس ہیں اور ان کا الگ الگ یہ سیٹ میٹرکس ہر سال چنج ہوتا ہے وہ جنرل میں کتنی سیٹس ہوں گی اور یہ سی جی ان کوٹا کس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا فورن نومنی کس میں جائے گا تو یہ چنجز ہوتے ہیں لیکن یہ لاشٹیئر کا جو ہے وہ ہم نے یہاں دیا ہے سب سے زیادہ سیٹس عدویہ میں گیارہ سیٹ ہے مولجات میں آٹھ ہے آبس گائنی میں نو ہے پی ایس ایم میں آٹھ ہے کلیات میں پانچ ہے سیدلہ آئی بی ٹی سرجری ڈرما اور پیتوں میں چھے چھے سیٹس ہیں تو یہ چنج ہو سکتا ہے ایڈمیسن کے ٹائم میں جب کانسلنگ کے وقت میں جب آپ دیکھیں گے اس کے ایکچوال جو سیٹ میٹرکس ہے وہ کانسلنگ کے ویب سائٹ میں ڈپلے ٹی پل سی پہ آئے گی لیکن یہ لانسٹ یئر کا ہم نے بنا گیا ہے تو اب اسٹائپنڈ کی بات کر لیتے ہیں اسٹائپنڈ این آئیو میں فرسٹ یئر میں ابھی آج کے ڈیٹ میں جو پیسے مل رہے ہیں بچوں کا اسٹائپنڈ مل رہے ہیں وہ سکسٹی تھاوزن فور تھاٹی فائی فرسٹ یئر میں مل رہے ہیں آپ لوگوں کا ابھی جو نیو ویڈیٹ کا ایڈمیسن ہوگا تو ابھی ایڈمیسن ہوتے ہوتے ہیں تین چار مہینے وقت لگ سکتا ہے تین مہینے لگ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمیشہ بڑھتے رہتا ہے یہاں انکریز ہوتا ہے این آئیو میں این آئیو میں این آر ایم اسٹ ہیدر آباد میں اور جو سنٹر وومنٹ کے جو نسل انشوٹ کالیجز ہیں ان میں آر آر ایو ایو ایم سری نگر میں جو ہر چھے مہینے پہ اور ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ ہزار کے آس پاس بڑھتا ہے تین پرسنٹ کے آس پاس ڈی اے آئی ہوتا ہے تو اس سے بڑھتا ہے تو ابھی جو مل رہا ہے میں نے وہ دیا ہے کہ فرسٹ یئر میں ساٹھ ہزار چار سو پہنٹیس روپے مل رہا ہے سیکنڈ یئر میں چون سٹھ ہزار سات سو بہون روپے مل رہا ہے اور تھرڈ یئر میں سکسٹی نائن تھوزن سکسٹی نائن روپیز مل رہا ہے اور ایڈمیسن فی کی جہاں بات کرتے ہیں تو فرسٹ یئر میں ایٹی ایٹ تھاؤزن سی وین فیٹی روپیز یہ ایڈمیسن فی لگتا ہے اور ٹونٹی نائن تھاؤزن ٹو ایٹی روپیز یہ ہوسٹل فی لگتا ہے تو تقریباً یہ ایک لاکھ بیس ہزار کے آس پاس ایم ای ای ایو میں آپ کو ایڈمیسن فی لگے گا اور سیکنڈ یئر میں چون ہزار پانسو اور باتیس ہزار دوسہ دس روپے ہوسٹل فی جس کو ہوسٹل میں نہیں رہنا ہے باہر رہنا ہے تو اس کو صرف ایڈمیسن فی لگے گا اسی طرح تھرڈ یئر میں چون ہزار پانسو روپے پلس تھرٹی فائک فور تھرٹی ون ہوسٹل فی لگے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان نیشنل ایسٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فور اسکین ڈی سولرز ہیدر آباد کی ہیدر آباد میں جو نے دو ہیدر آباد میں دو کولیجز ہیں ایک اسٹیٹ کا کولیج ہے کولمنٹ نجامیاتی بھی کولیج اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے یہ نیشنل انچیوٹ ہے اس کے بارے میں میں پہلے بات کرتا ہوں یہ ہمارا کولیج ہے جہاں سے ہم نے ام ڈی کیا ہے نیشنل انچیوٹ آف یونانی میڈیسن جس کا پرانا نام تھا سی آئی ایم سنٹر انچیوٹ آف یونانی میڈیسن جو تین سال پہلے اپ گریڈ ہو کر کے نیشنل انچیوٹ ہو گیا تو یہاں پہ ٹوٹل اٹھاڑا سیٹس ہیں دو ڈیپارٹمنٹس ہیں مولجات اور علم الادویہ دونوں میں نونوں سیٹس ہیں اور سٹائپنڈ کی بات کریں تو جو این آئی ایم میں سٹائپنڈ ہے وہ ہی یہاں بھی سٹائپنڈ ملتا ہے سیم اور جہاں ایڈمیسن فی کی بات کریں تو تقریباً تقریباً این آئی ایم کے برابر ایڈمیسن فی ہے سکسٹی ڈیفرنٹ ہے وہ یونیسٹی فی ہے پندہ آزار روپے کا یہاں یونیسٹی فی لگتا ہے فرسٹ یر میں جب آپ جائیں گے ایڈمیسن لینے تو یہ آپ کو یہ آپ کا فی اسٹرکچر ہے ٹوٹی تھاؤزن ریفنڈیبل فی جو این آئی او میں بھی لگتا ہے وہ یہاں بھی لگتا ہے اور ٹوٹی سکس ٹاؤزن سکس ٹونٹی روپی یہ ہوسٹل فی ہے اور ہو سکتا ہے آپ جب ایڈمیسن لینے جائیں تو بڑھ جائیں انکریز ہوتیں کچھ روپے تو یہ لاسٹ یر کا میں بتا رہا ہوں اسی طرح سکنڈ یر میں ایڈمیسن فی سکسٹی فورٹی سکس ٹاؤزن فائب سکسٹی ہے پلس ٹونٹی نائن ٹو ایٹی ٹو ہوسٹل فی ہے اگر ہوسٹل نہیں لینا ہے تو آپ کو فور سکسٹی فورٹی سکس ٹاؤزن فائب سکسٹی روپی لگے گا اسی طرح تھرڈ یئر میں فورٹی سکس ٹاؤزن فی ایڈمیسن فی پلس ٹھٹی ٹو ٹو ہوسٹل فی ہے اب ہم بات کریں گے ریجنل ایسرچ انسیوٹ آف یونانی میڈیسن سری نگر کی آر آر آئی ایو ایو ایم سری نگر یہاں یہ کالیج کا کالیج کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پی جی انٹر کپسٹی گیارہ ہے اور یہاں بھی دو ڈپارٹمنٹس ہیں صرف ہیڈر آباد کی طرح یہاں بھی معلجات اور علم العدویہ ہے اور معلجات میں آٹھ ہے اور علم العدویہ میں پانچ ہے یہ ویری کر سکتا ہے جب کانسلنگ کے وقت میں سیٹ میٹرکس آئے گی اس کے ہساب سے ہی آپ اس کو مانیں یہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے اصل میں پی جی میں جو سیٹس ہیں وہ فیکلٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے فیکلٹی ہیں ایک پروفیسر ہو تو اس کے اندر میں تین بچے پی جی کر سکتے ہیں اور ریڈر کے اندر میں کے اندر دو اور لیکچر کے اندر میں ون تو اس کے ہساب سے سیٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ فیکلٹیز کی کمی ہیں عدویہ میں شاید اس لیے وہاں سیٹس کم ہیں ہو سکتا ہے سیٹ بڑھ وہاں فیکلٹی کی ریکلٹمنٹ ہو جائے تو سیٹ مانجات کے برابر ہو جائے یا مانجات میں بھی سیٹ بڑھے یا کم ہو یہ ابھی بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا یہ ابھی کچھ نہیں کہا سکتا ہے لاشٹ یا جو ایڈمیسن ہوا ہے وہ میں نے دیا ہے اس میں ڈیٹیل اسی طرح سٹیپنڈ یہاں بھی سٹیپنڈ سیم ہے جو ہیدرباد میں ہے اور جو این آئی ایوم میں ہے جو این آئی ایوم اسٹی میں ہے یہ دونوں کولیجز اور یہ آر آئی ایوم تینوں کولیجز میں سٹیپنڈ سیم ہے اور ایڈمیسن فی یہاں ایڈمیسن فی میں نے وہاں کے سٹوڈنٹ سے پتا کیا تو انہوں نے بتایا کہ فرسٹ یا میں سکٹی فور تاؤزن روپے لگے یہاں چونکہ ہوسٹل فی نہیں ہے تو ہوسٹل فی نہیں ہے تو ہوسٹل فی نہیں لگتا ہے تو فرسٹ یا میں سکٹی فور تاؤزن سیکنڈ یا اور تھرڈ یا کا میں نے پتا کیا وہاں تو سکٹی ٹو تاؤزن ہے یہ آگے اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے کم اور زیادہ ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے آئیرویدیکن یونانی تیبیہ کولیج کا رول باگ نہیں دے لی گی یہ کولیج کا کیمپس ہے کولیج کی بیلڈنگ ہے اور یہاں ٹوٹل پی جی انٹر کیپسٹی تھرٹین ہے تیرہ ہے اس میں سے دو طریقے دو طریقے سے ایڈمسن ہوتا ہے ان تیرہ سیٹس پہ ایک تو آل انڈیا کوٹا سے ففٹی پرزن سیٹس پہ اور دوسرا ڈی یو کوٹا ڈی یو کوٹا یعنی دلی انویسٹی کوٹا یعنی جو لوگ کرول باگ سے بھی امیس کیے ہوئے ہیں جو کرول باگ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ففٹی پرزن سیٹ وہاں کے لیے ریزلپ ہے تو یہ ففٹی ففٹی پرزنٹ ہے لاشٹ ویئر انہوں نے تیرہ سیٹ کو اس طریقے سے ڈیوائٹ کیا تھا کہ آل انڈیا میں ساتھ دیا تھا اور ڈی یو کو انٹرنل بچوں کے لیے چھے دیا تھا لیکن اس سال اب یہ چینج ہوگا اس سال ہو سکتا ہے ڈی یو میں ساتھ چلا جائے اور آل انڈیا میں آل انڈیا کوٹا میں چھے آئے گا تو ان میں ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہاں پہ چار ڈیپارٹمنٹس میں ام ڈی ہیں اور کرول باگ میں مولجات فیجیو اور سیدلا تو لاشٹ یر مولجات میں دو آل انڈیا کوٹا تھا فیجیو میں دو تھا او بی جی میں ایک تھا اور سیدلا میں دو تھا امید ہے کہ اس سال او بی جی میں دو آل انڈیا کوٹا سے آئے اور مولجات میں شاید ایک آئے اور اس طریقے سے ان لوگ انٹرچینج کرتے ہیں تو یہ تھا last year کا seat matrix آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈی او کوٹا کا کتنا تھا اور total کتنا تھا اور اب ہم بات کریں گے یہاں کی stipends کی سب سے زیادہ stipends پورے ہندوستان میں کرول باغ میں ہے 1,18,196 روپے first year میں ہے second year میں 1,17,984 روپے اور third year میں 1,24,533 روپے یہاں TDS کٹتا ہے تو in hand بچوں کو کچھ کم ملتے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے آس پاس ملتے ہیں اور admission fee یہاں پہ بہت کم ہے first year میں 28,800 روپے second year میں 15,800 اور third year میں 15,800 روپے ہے اب ہم بات کریں گے عجمال خان طیبیہ کالیج علیگرہ مسلم انویسٹی علیگرہ کے یہ کالیج کی بیلنگ ہے اور یہاں total پی جی انٹیک 42 ہے جس میں سے all india quota کی 21 50% rate پہ all india quota کے بچے eligible ہیں اور 51 جو 50% جو seat ہے یعنی 21 seats وہ institutional quota یعنی internal بچوں کو جو کے لیے جو وہاں سے ایمیو سے اکیٹی سے ایمیو کے students ہیں ان لوگوں کے لیے ریجرب ہے 21 seats تو اب stepends کی بات کریں تو یہاں پہ stepend first year میں 91,952 روپی ہے second year میں 94,611 روپی ہے اور third year میں 97,270 روپی ہے اور یہاں stepend کی میں بات کروں تو یہاں پہ ایک معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایمیو میں صرف تین department میں stepend ملتے ہیں مل رہے ہیں ابھی مولجات علمولدویہ اور کلیات میں باقی سارے department کو non-stepend رکھا جاتا ہے یعنی اس پہ پیسے نہیں ملتے ہیں اس میں stepend نہیں ملتے ہیں اور لوگ محنت کر رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ stepend آ جائے لیکن ابھی تب نہیں ہے کوئی ابھی کسی department میں stepend نہیں ہے فیچر میں ہو سکتا آج یہ الگ بات ہے تو یہ 42 جو پی جی سیٹس ہیں ان کی ان کا جو الگ الگ department وائز میں نے جو distribution ہے وہ یہاں دیا ہے جیسے کہ مولجات میں چار ہے تو دو all india کوٹہ دو institutional کوٹہ میں ہوتا ہے عدویہ میں دو AIQ ہے اور دو IQ ہے تو اس طرقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تقریباً سارے department میں چار چار ہیں سرجری میں صرف دو سیٹس ہیں تو ایک internal ہوتا ہے ایک all india کوٹے کے لیے یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے وہاں پر سیٹ مائٹرکس وہاں کا ہے یہ اور admission fee کی بات کریں تو ایمیو میں بارہ ہزار پانچ روپے لگے تھے admission fee لیکن اس سال ایک میں نوٹیز دیکھے تھی کہ 40 thousand کرنے کی بات چل رہی تھی اب ہی clear نہیں ہے وہ جب admission ہوگا اسی وقت ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ 40 thousand روپی لگے اور شاید وہاں ایک ہی بار پیسے لگتے ہیں تینوں سال کے admission fee اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ تی بھی college پٹنا جو میرا بیو میرا یو جی college ہے یہ college کی building ہے جو green building دیکھ رہی ہے یہ building پی جی block ہے جو نیو دی کنسٹرکٹیڈ ہے یہاں پہ total seats کی بات کریں تو 31 پی جی seats ہیں جس میں اور انڈیا کوٹے میں پانچ seat پہ admission ہوتا ہے اور state quota کی 26 seats ہیں اور state quota میں بھی یہاں پہ internal seat internal institutional quota ہے یعنی 26 میں 13 seats 13 seats پہ گورنمنٹ b b بچوں بھی کسی بھی کولیج سے یا بھی ہر کے student ہیں وہ کہیں سے بھی پڑے ہوں وہ eligible ہوتے ہیں تو یہ جو پانچ department وہاں پہ جو پانچ department ہیں وہ مولجات علم العدویہ پی ایس ایم کلیات پیتو ہے تقریبا سب میں 6 6 سیٹ ہیں صرف علم پٹنا میں 68 5 45 روپیز سیکنڈ یر میں 75 3 99 روپیز اور ثرڈ یر میں 82 9 38 روپیز ہے اور یہاں پہ بھی سٹیپنٹ کے انکریمنٹ کی بات ہو رہی ہے تقریبا ہر پانچ سال پہ تین سال پہ روائز ہوتا ہے سٹیپنٹ تو تین سال ہو گیا ہیں بڑھے گی تو یہاں بھی انکریز ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ایڈمیسن فی کی تو یہاں پہ ابھی تک پچیس سو پندرہ روپیے لگتا ہے ایڈمیسن تین سال گئے سیکنڈ یور تھرڈ یور میں نہیں لگتا ہے لیکن اس سال سے ایڈمیسن فی یہاں بھی بڑھنے سٹیٹ کی جس میں سے یہ پہلا ہے سٹیٹ تک ملتی کولیج لگنو یہاں پہ ٹوٹل سیٹ چودہ ہیں چودہ نہیں پہنتی سے یہاں غلط لکھا گیا ٹوٹل تھرٹی فائیب سیٹ سیٹ جس میں سے آل انڈیا کوٹا کے پانچ سیٹ پہلے چودہ تھا وہ ہی میں لکھ سیڈنٹ ہیں یو پی کے چاہے کہیں سے بھی مس کی ہوں وہ اس کے لئے ہوتے ہیں سٹیٹ کوٹا کے لئے تو آل انڈیا کوٹا میں لاشت یر جو انہوں نے دیا ہے وہ ایناٹمی میں ایک سیٹ پی سیٹ اور میڈیسین اور آف سکینی میں ایک سیٹ نہیں دیئے تھے سلجری اور اتویر سید میں ایک سیٹ دی ہیں تو ہو سکتا ہے میڈیسین یا ہو بی جی میں سل کوئی سیٹ آئے اور باقی سٹیٹ کوٹا کے جو دیسٹریبیوشن ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹیپ انڈز کی بات کریں تو یہاں پہ تکمیل او کولیج سٹیڈنس کے لیے اور او بی سی والوں کے لیے چودہ جار پانس روپے لگتے ہیں سیکنڈ یر میں بیس ہزار اور جنرل والوں کے لیے تین او یر میں بیس ہزار ہے اور سیکنڈ یر میں او بیس وی سٹیٹ پانس روپے سٹیٹ یونینی میٹکل کولیج پریاغ راج اتر پردیس کی تو اتر پردیس میں پریاغ راج میں ٹوٹل پی جی سیٹ تھرٹی سیوڑن ہے اس میں سچھے اور انڈیا کوٹا کے سیٹ ہے اور سٹیٹ کوٹا کے سیٹ ہیں اور ان کا دیسٹیویشن اس طریقے سے ہے یہاں پہ تقریبا یہ جو ایک ایک سیٹ ہر دیپارٹمنٹ میں صرف پیڈیا کو چھوڑ کر کے پانچ سیٹ ٹوٹل پیڈیا میں ہے دیس میں سے پانچ سٹیٹ کوٹا ہو گیا تھا لیکن اس سال ان کو ایک ایک سیٹ کم سے کم وال ہنڈیا کوٹا میں پیڈیا کی بھی دینی ہو گی اور ہو سکتا ہے درمو یا پیتھو میں یہ لوگ یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ سے ایک سیٹ کم کر دیں تو ٹوٹل چھے سیٹ ہے ان ٹی اور آئی بیٹی میں کلی درمی پیتھولجی پیڈیا پیڈیا میں پانچ پانچ سیٹ اب بات کرتے ہیں گورنمنٹ نظامیہ طبیق چار مینہ ہیدر آباد میں جو تلنگانہ کا سٹیٹ کھولج ہے چار مینہ کے پاس ہے ٹھیک سامنے تو یہ یہاں پہ ٹوٹل پی جی سیٹ پوٹی فائی ہیں جس میں سے آل انڈیا کوٹے سات سیٹ پر ایڈمیسن ہوا لاشت یر اس بار بھی تقریبا اسی پہ لاشت سات سے زیادہ ہوا تھا شاید انہوں نے فورن نومنی یا سی جی کوٹا کا کوئی نہیں آیا تھا تو شاید آل انڈیا کو انہوں نے دے دیا تھا تو لیکن آل انڈیا کوٹا کے سات سیٹ ہیں یہاں پہ ہیدر نظامیہ میں اور فورن نومنی کے دو سیٹ ہیں اسٹیٹ کوٹا کے تھٹی تھری ہیں اور ان کا ڈیسٹیبویسن اس طریقے سے مولجات میں ٹویلو سیٹ ہیں او بی جی میں ٹویلو سیٹ ہیں علم مولاد دیویہ میں آٹھ پی ایس میں سات اور کلیات میں چھے ہے مولجات میں لاشت یر انہوں نے او لینیا کوٹا میں دو سیٹ دیے تھے او بی جی میں ایک دیے تھے اور کلیات میں انہوں نے دو دیے تھے لاشت یر تو یہ اس سال ویری کر سکتا ہے یہ جب سیٹ میٹرکس آئے گی تو پتہ چلے گا کلیر سٹیپنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ پہ سٹیپنٹ کی انکریمنٹ کی بات چل لی ہے وہاں پہ پی جی سکوررز نے کوٹ میں پی ایل دائر کیا تھا تو ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا ہے کوٹ سے سٹیپنٹ بڑھانے کے تقریب 45 سے 55 کے آسپاس ہونے والا ہے سٹیپنٹ وہاں لیکن وہ کب سے لگ میں 17,215 روپے ہیں اور 2 یا 3 year میں نہیں لگتا ہے تو یہ admission 17,215 روپے پلس 15,000 روپے انیورسٹی fee لگتا ہے بات کریں گے گورنمنٹ یونانی میٹکل کولیج بینگلورو کرنات کا کولیج ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ کولیج ہے اور یہاں پہ ٹوٹل 10 سٹیٹ ہے جائے گا یہ چینج کرتے رہتے ہیں تو 5 اور 4 سٹیٹ کوٹا میں یہ لوگ اپنا رکھتے ہیں سٹیپنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ first year میں 37,500 روپی ہے second year اور third year میں بھی اتنا ہی ہے اور admission fee کے بات کریں تو first year میں 43,500 روپی اور second اور third پہلی بار آئی ہے اور یہاں total 10 seats تھے جس میں سے انہوں نے اول انڈیا کوٹا کو صرف ایک سٹیٹ کوٹا کے لے رکھا جس میں سے ابی ٹی وہ سٹیٹ آل انڈیا کوٹا انہوں نے آئی بی ٹی میں دیا تھا اس سال ہو سکتا ہے اور اس سال سٹیٹ میں 49,000 اور third year میں 50,000 سٹائپ انڈ ملتے ہیں اور ایڈمیسن فی میں یہاں پتا کرنے کی کوشش کیا لیکن مجھے پتا نہیں چل پایا کہ ایڈمیسن فی کتنی ہے اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے تو مجھے انفارم کریں مجھے میسج کر دیں کمنٹ کر دیں اس ویڈیو کے لنک میں اس کو ایڈ کر لوں گا last year ایک اور college میں پی جے اسٹارٹ ہوا بھوپال میں مدبردیس کا یہ state کوٹا سے state کا college ہے یہاں اور یہاں total seats last year 22 seats آئی اس میں انہوں 19 میں نے یہاں غلط لکھتے state کوٹا میں 19 seats تھے اور all nia کوٹا میں 3 seats تھی آئی بی ٹی پی ای ای درمی ٹی 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 ہاں first year me 47 272 rupi second year me 49 367 rupi third year me 51 458 rupi है اور admission fee की بات کریں تو first year me 89 295 rupi second year me 79 600 rupi third year me 49 600 rupi admission fee है اب ہم بات کریں گے School of United Medical Education Research Center یعنی Summer جامعہ حمدد حضر آباد کی جامعہ حمدد نیو دے لے گئے تو یہاں پہ total PG seats 9 ہیں 3 department میں PG ہے موال جات عظم دیع اور PSM سارے کے سارے seats open ہیں کوئی quota نہیں ہے سارے All India کے بچے admission لے سکتے ہیں یا stipend ہر سال 10 ہزار ہر مہینے 10 ہزار روپے ہیں 3 سال میں 1 2 3 سال 10 روپے per month ملتا ہے اور admission fee کے بات کریں تو 1st year میں 21 2 لاک 13 روپے 2 لاک 13 روپے اور 2 لاک اور 3 لاک روپے ہیں تو یہ admission fee ہے یہاں کا اور last year جو لگا وہ ہے اور اگلے سال چینج ہو سکتا ہے یہ جب admission کے time میں کانسلن ہوگا تو اس وقت کلیر ہوگا اب میں بات کروں گا upcoming college تو یہ college industrial institute of unanimation گاز یاباد یہ یہ یہاں پہ seats آنے کے chances ہیں ہو سکتا ہے اس سال سے admission شروع ہو جائے کیونکہ اس بار admission کے لیے ان لوگوں نے inspection بھی کرایا ہے تو inspection یہاں ہوا ہے اور سات department میں تقریبا ستر کے آسپا seats expected ہے کہ اس حساب سے admission ہو فیکلٹی کی کمی ہے فیکلٹی نہیں ہے فیکلٹی کے لیے انہوں نے advertisement کیا ہے اور جلدی ہوسکتا ہے exam ہونے والا اس کے لیے recruitment ہو جائے کاؤنسلن سے پہلے پہلے recruitment ہو جاتی ہے تو یہاں پہ seat آنے کے chances ہیں تو تقریبا ستر کے آسپا seat یہاں بھی آئے گئے thank you